کون رانہ سناؤلہ ہم کسی رانہ سناؤلہ کو نہیں جانتے کچھ نہیں کہوں گا رانہ سناؤلہ کو کیونکہ میں اس کو انسان مانتا نہیں وہ جانور ہے آرمی چیف ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے صرف اپنے بچوں کا نہ سوچیں 22 کروڑ عوام کے بچوں کا بھی سوچیں ان کے بھی بچے ہیں اگر آپ اپنے بینک بیلنس بڑھائیں گے ان بچوں کا کیا ہوگا اگر آپ کے اندر وہ احساس نام کی ابھی چیز نہیں ہے تو پلیز خدا کے لیے یا خود کو ختم کر دیں یا پوری عوام کو ختم کر دیں کیونکہ ہم سے یہ غلامی نہیں ہم جھیل پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم موجود ہیں حاکی سٹیڈیم اور یہاں پر پاکستان در ایک انصاف کا پاور شو ہونے جا رہے اور تھوڑی دیر میں خان صاحب یہاں پر پہنچ آئیں گے یہاں پر جو موجود شرکا ہے ان سے ہم جانیں گے ان کے کیا جذبات ہیں کیا تو اقوات ہیں اور کیا جذبات لے کر وہ آئے ہوئے ہیں رانہ صاحب کہتے ہیں جناب کہ ہم خان صاحب کو یا تو گھر کے اندر موجود کر کر رکھ دیں گے یا پھر جیل میں ڈال دیں گے یا نیل کروا دیں گے ان کو کیا پیغام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رانہ صاحب کون رانہ صنع اللہ ہم کسی رانہ صنع اللہ کو نہیں جانتے کیا کر سکتا ہے ابھی اس کے ساتھ تھوڑی سی پاور ہے تو وہ اپنا حربہ استعمال کرے گا لیکن الحمدللہ یہ بائیس کروڑ عوام بائیس کروڑ عوام کی جو طاقت ہے نا وہ رانہ صنع اللہ رانہ صنع اللہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں اور انشاءاللہ ایک دن ایسا ہوگا اور ابھی یہ عوام نکل آئی ہے سڑکوں پہ اور عمران خان کی ایک آواز پہ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا رانہ صنع اللہ کو کیونکہ میں اس کو انسان مانتا نہیں وہ جانور ہے اور اس نے جو پیچھے جب خان صاحب نے کال دی تھی احتجاد کی اسلام آباد کی اس نے جیسا عوام کے ساتھ سعلق کیا ایسا تو کوئی جانور کے ساتھ نہیں کرتا کس بات کا ڈر تھا ان کو کس لیے راستے بلوک کیے میں لاسٹ میں صرف ایک بات بولوں گا خدا کے لیے خدا کے لیے ہمارے جو چیف ہیں آرمی چیف ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے صرف اپنے بچوں کا نہ سوچیں بائیس کروڑ عوام کے بچوں کا بھی سوچیں ان کے بھی بچے ہیں اگر آپ اپنے ہی بینک بیلنس بڑھائیں گے ان بچوں کا کیا ہوگا چھوڑ دیں اپنے پاکستان کی طرف دیکھیں نہ کہ امریکہ کے پٹھو بنے کیوں بن رہے ہو امریکہ کے پٹھو کیا ملے گا حصت آپ کو پاکستان نے دی تو یہی پہ رہنا کیوں جا رہے ہیں اب میں آرمی چیف جنرل کمرجویل باجوا کو بس یہ کہوں گا کہ سر پلیز خدا کے لیے کچھ احساس نام کی چیز ہوتی ہے ہر انسان میں ہوتی ہے اگر آپ کے اندر وہ احساس نام کی ابھی چیز نہیں ہے تو پلیز خدا کے لیے یا خود کو ختم کر دیں یا اس پوری عوام کو ختم کر دیں کیونکہ ہم سے یہ غلامی نہیں ہم جھیل پائیں گے ہم غلامی کی زندگی نہیں چاہتے پلیز خدا کے لیے آپ کو خدا اور رسول کا واسطہ کب آپ جاگیں گے کب آپ جاگیں گے آپ سے میں پھر بزور اپیل کر رہا ہوں کہ بائیس کروڑ عوام کے بارے میں سوچیں پلیز خدا کے لیے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا ہم آخری سانس تک ہم آخری سانس تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اگر ہمیں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانہ پڑا عمران خان کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے تو قسم خدا پاکی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم اپنی جان قربان کر دیں گے لیکن ان چورلوٹیروں سے ہم اپنی آزادی چھین کے رہیں گے لے کے رہیں گے اور یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں نہ کل منظور تھی اور نہ آج منظور ہے اور نہ آنے والے وقت میں منظور ہوگی انشاءاللہ عمران خان آئے گا اور ہمارا وزیر آزم بنے گا اور انشاءاللہ ضرور بنے گا